اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سلطان فبی ای آلائے ربکما تکذبان یرسل علیکم شواز من نار ونحاس فلا تنتصران فبی ای آلائے ربکما تکذبان صدق اللہ العجیب کیونکہ اس سے پہلے آیت آج کی ہے نفرغ لکم ایوہ السقلان ایک قافلہ انسانیت اور ایک قافلہ جو جنوں پر مشتمل ہیں اب یہاں اس آیت میں آیت نمبر تیس میں براہ راسل سے خطاب ہے اے گروہ جن اور اے گروہ انس یا معصر الجن والانس ان استطاعتون اگر تمہارے ادنر استطاعت ہے طاقت رکھتے ہو ان تنفذو من اقتار السماوات والارض کہ تم نکل بھاگو آسمانوں اور زمین کے دائروں سے قداروں سے تنفذو تو نکل جاؤ لا تنفذونا اللہ بسلطان نہیں نکل سکو گے مگر اللہ تعالیٰ کی صلح کے ساتھ یہ آیت مبارک کا مشکلات القرآن میں سے ہے پوری طرح ہم شاید ابھی نہ سمجھ پائیں جب تک کہ اور ہمارا علم جو ہے کائنات کے بارے میں کاسموس کے بارے میں اور علم بڑھ نہیں جاتا لیکن یہ کہ عام طور پر یہ سمجھا گیا ہے کہ یہ انسان اور جن جو ہیں ایک حد تک ان کی رسائی ہے اس کائنات کے اندر اس سے آگے نہیں جیسے کہ آج جو کہا ہے میں پہلے بھی بیان کیا ہے کہ جنات کے لئے غالباً یہ ہمارا جو سولر سسٹم ہے یہ پورا جو ہے یہ ان کی جولانگاہ ہے اس میں یہ جائیں جدر جائیں چلے جائیں اس سے آگے نہیں انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اس کے اندر بھی جو بھی فاصلتیں کرتے ہیں وہ ظاہر بات ہے کہ وہ اس کے لئے مشینیں ایجاد کر کے جہاں تک جا رہے ہیں جا رہے ہیں لیکن اس پورا سولر سسٹم تک بھی ان کی رسائی ممکن نہیں ہوگی لیکن یہ کہ ایک گمان میرا ہے جو میں آپ کے سلام نے پیش کر رہا ہوں کہ قرآن مجید جب آسمانوں اور زمین کی بات کرتا ہے تو وہ مراد ہوتی ہے کل کائنات کل یونیورس اور کل یونیورس کے کناروں سے نکل بھاگنا اس کے کیا معنی ہے اس کے معنی یہ ہے معدوم ہو جانا یعنی یہ کہ جہنم میں پڑھنے والے چاہیں گے کہ ہم معدوم ہو جائیں کاش کے جیسا کہ ہم نے پہا تھا سورہ نسا میں اس روز انسان چاہیں گے کسی طرح زمین شک ہو جائے وہ اس پر دست جائے اور زمین اوپر سے برابر کر دی جائیں یہ تو ہوگا یوم الحساب کو لیکن سوال یہ ہے کہ من اقتاری سماوات والارد تمام آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل بھاگنا معدوم ہونا یہ بھی بس میں نہیں ہے اللہ کے اذن سے ہی ہم بنے ہیں ہمیں وجود اٹھا ہوا ہے اور اللہ ہی کا اختیار ہے جو ہمیں معدوم کر سکتا ہے ہم لاکھ چاہیں کہ معدوم ہو جائیں معدوم نہیں ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اختیار سے باہر ہے اذن رب ہی ہو تو ہم معدوم ہوں بغیر اذن رب یہاں پر ویسے جو اللہ بسلطان اللہ کا حکم اللہ کی مرضی اللہ کی سند اس طرح کی کوئی بات ہے اگرچہ عام طور پر بات نو سمجھی گئی جو پہلے میں نے بتایا ہے میرا گمان یہ ہے واللہ عالم بہرحال مشکلات القرآن میں سے ہیں فَبِئَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَان تو تم اپنے رب کی کن کی نعمتوں اور کن کی سنناریوں اور کاریگریوں اور کن کی قدرتوں پر انکار کروگے يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَادٌ مِّن نَارٍ تم پر پھیکے جائیں گے شولے بھڑکتے ہوئے آگ کے وَلُحَاسٌ وَرْدُوَا مِلَا ہوا وہ آگ جس میں کہ دھوہ مِلَا ہوا فَلَا تَنْتَسِرَان پھر تم بدلہ نہیں لے سکوگے فَبِئَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَان فَإِذْن شَقْتِ السَّمَاء جب آسمان پھٹ جائے گا فَقَانَتْ وَرْدَتًا قَدِّحَان تو ایسے ہو جائے گا گلابی رنگ کا جیسے کہ تیل کی تل چھٹ ہوتی ہے جب تیل کو صاف کیا جاتا ہے تو اس کے نیچے جو تل چھٹ رہ جاتی گلابی رنگ کی فَبِئَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَان فَيَوْمَ اِذِلَّا يُسْأَلُوا عَنْزَمْ بِهِ اِنسُ وَلَا جَان تو اس روز کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی ان کے گناہوں کے بارے میں نہ انسانوں سے نہ جنوں سے اللہ تعالی پوچھے گا حساب کتاب بھی ہوگا لیکن یہ کہ اپنی جگہ پر ہر ایک کے چہرے پر لکھا ہوگا اس کا انجام بَلِلْا لِنسَانُ وَعَلَىٰ نَفْسِهِ بَسِیْرَة چنانچہ کئی جگہ قرآنِ بجید میں نقشہ کھیچا گیا ہے میدانِ قیامت میں جب لوگ کھڑے ہوں گے کچھ لوگوں کے چہرے ترو تازہ ہوں گے کچھ لوگوں کے اوپر مردنی چھائی ہوئی ہوگی جس کی مثال بہترین ہوتی ہے ہائی سکولز کے اندر ہر سال جب جو کلیئر کرتے ہیں سارا نہ امتحان کا نتیجہ تو جب کھڑے ہوتے ہیں طالب سننے کے لیے تو بعض لوگوں کے چہروں کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ فیل ہونے اس لیے کہ انہیں معلومیں لکھ کر کے آئے تھے ہم اور بعض کے چہرے ترو تازہ ہوتے ہیں انہیں اگر فکر ہوتی ہے تو اس کی کہ میں فرسٹ آتا ہوں یا نہیں آتا بس اس کی تشویش ہو سکتی ہے لیکن یہ کہ انہیں کوئی اندیشہ یہ نہیں ہوتا اس دن پوچھا جانا ضروری نہیں ہوگا کسی سے بھی نہ جن سے نہ ان سے ان کے گناہ کے بارے میں پہچان لیے جائیں گے مجرم اپنے چہروں سے چہرے ان کے اترے ہوئے ہوں گے انہیں تو معلوم ہوگا پھر ان کو پکڑا جائے گا ان کی پیشانی کے بالوں سے اور پاؤں سے ہر ایک کو کوئی فرشتہ جو ہے وہ ادھر سے اس کی پیشانی کے بال پکڑے گا اور ادھر سے اس کی تانگے پکڑ کر ٹوس کرے گا اسے جب پھیکا جائے گا اسے جہنم یہ ہے وہ جہنم جس کو جھٹلاتے رہے تھے وہ لوگ جو جھٹلانے والے تھے جسے مجرم گناہگار جھٹلاتے رہے ہیں اب وہ چکر لگاتے رہیں گے اس آگ سے دکھ لیں گے پانی پینا چاہیں گے تو پانی کھولتا ہوگا کھولتے پانی کے اور اس آگ کے درمیان اب یہ تو اہل جہنم کا انجام ہے جو یہاں بیان ہو گیا یہاں جنتیوں کے انجام سے پہلے ان کا بیان ہے سورہ واقعہ میں پہلے جنتیوں کا بیان آئے گا اور پھر اہل جہنم کا بیان آئے گا ترتیب اکسی وَلِمَنْ خَعَفَ بَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ اور جو بھی اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہونے سے دردہ رہا لرزہ اترسہ رہا اس کے لئے دو جنتیں ہیں یہ دو جنتیں کیوں کہی گئی ہیں اس کے لئے جو توجیح میری سمجھ میں آئی ہے اس میں مجھے خاصا اتمنان ہے انشراہ ہے کہ جنتیں جو جنوں کے لئے ہوں گی وہ علیدہ جنت ہے انسانوں کے لئے علیدہ ہے ظاہر بات ہے دونوں کے احساسات جدا ہیں دونوں کے ذوق جدا ہیں دونوں کے مذاق جدا ہیں لہذا ایک جنت ہے جو انسانوں کے لئے ہے اور ایک جنت ہے جو جنات کے لئے ہے ایک ہی طرح کی چیزیں ان دونوں کے لئے پلیزنٹ اور ان دونوں کے لئے جو ہو سکتی ہیں مسرط اور سرور آمیس وہ ایک طرح کی نہیں ہو سکتی ان کی تقاضیں مختلف ہوں گے لمن خافت جو ڈڑنے والے ہیں ان کے لئے جنتیں فرہب کر دی اللہ نے وہی تسلیہ کا سیضہ ہے کیونکہ یہاں جنوں اور انسانوں سے خطاب ہو رہا ہے مسلسل یہ جو جنتان ہوگی یہ ابتدائی جنتیں جن کا ذکر یہاں ہو رہا ہے اس کے بعد دو اور جنتیں ہوگی تو جنتیوں کے دو درجے ہیں ان میں جنات بھی ہوں گے انسان بھی ہوں گے تو چار ہو گئے کم تر درجے کے جنتی انسان اور جن دو اور برتر درجے کے جنتی انسان اور جن دو تو دو اور دو چار تو یہاں پر اس سورہ مبارکہ میں چار جنتوں کا ذکر ہے پہلے یہ کم تر درجے کے جنتیوں کا ذکر ہو رہا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانِ زَوَاتَا اَفْنَانِ اس کی بہت سی شاخیں ہوں گی اس جنت کی فَبِأَيِّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ان دونوں میں چشمیں ہیں اب عینان ایک ایک جنت میں ایک چشمہ ہے جو بہرہ آئے فَبِأَيِّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانِ اپنے رب کی کون کون سے نعمتوں کو جھٹلا ہوگے فِيهِمَا مِنْ کُلِّ فَاقِحَتِن زَوْجَانِ اور ان دونوں میں ہر طرح کے جو میوے ہیں ان کی دو دو قسمیں ہیں جوڑے ہیں فَبِأَيِّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانِ مُتَّقِئِنَ عَلَاءِ فُرُشٍ بَتَائِنُهَا مِنْ اسْتَبْرَقٍ وَجَنَ الْجَنَّتَهِنِ دَانِ اور وہ وہاں تقیہ لگائے ہوں گے سہارہ لگائے ہوں گے ایسے فرشوں پر کہ جن کے اسطر بنے ہوئے ہوں گے گاڑھے ریشن کے اسطر ہوں گے گاڑھے ریشن کے تو جو ان کا اصل جو اوپر کا حصہ ہوگا وہ کس شہکہ ہوگا وزا کہ وہ تمہارے تصور سے باہر ہیں وَجَنَ الْجَنَّتَهِنِ دَانِ اور دونوں جو باغ ہیں دونوں جنتوں کے ان کے جو پھل ہیں میوے وہ جھک رہے ہوں گے نیچے کو تاکہ آرام سے جنتی جو ہے جو چاہے حاصل کر لیں فَبِأَيَّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانِ فِيْهِنَّ قَاسِرَاتُ تَرْف ان جنتوں میں ہوگی وہ عورتیں جن کے نگاہیں نیچے جھکی ہوئی ہوگی عورت کے اندر شرم اور حیاء جو ہے اس کا خاص زیور ہے یہ خود اس کے حسن کا ایک حصہ ہے تو نگاہوں کا نیچہ ہونا یہ اصل میں حیاء اور شرم کی علامت ہے نیچے نگاہ والی لَمْ يَتْمِسُنَّا اِنْ سُنْ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانُ ان کو چھوہ نہیں ہوگا اس سے پہلے نہ کسی انسان نے نہ جن نے ان سے پہلے یعنی رائے بات ہے کہ جو جنوں کی جنت ہے اس میں ان کی مناسبت سے ان کے لئے بیویاں ہوگی اور جو بردوں کی انسانوں کی جنت ہے ان کے لئے ان کی مناسبت سے ہوگی اور وہ جو ہوں گی جو جنت جنات کی ہے جو بھی ان کے لئے ہوگی ان کی بیویاں انہیں بھی کسی جن نے پہلے چھوا نہیں ہوگا اور اس طرح انسانوں کے لیے جو جنت ہوگی اس میں جو ان کی بیویاں دی جائیں گی ان کو کسی انسان نے قجل نہیں چھوا ہوگا وہ جو ہوں گی بیویاں دی جائیں گی ان جنتوں میں وہ ایسے ہوں گی جیسے لال اور مونگے کیا احسان کا بھلائی کا نیکے کا بدلہ احسان اور بھلائی کے سوا بھی کچھ ہو سکتا ہے ان لوگوں نے اللہ کے لیے اللہ کے دین کے لیے اللہ کی احکام کی پابندی میں جو کچھ بھی انہوں نے محنتیں کی کوششیں کی اب ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا بدلہ انہیں دینا ہے انہی صورتوں میں وَبِن دُونِهِمَا جَنَّتَان اور ان سے پڑے دو جنتیں اور ہیں اب اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں پہلی جنتیں کن کی ہیں دوسری جنتیں کن کی ہیں اس لیے کہ اس کے لیے دو الفاظ جو آئیں گے سورہ واقعہ میں آئیں گے کہ ایک اصحاب الیمین ہے اور ایک مقربون ہے ایک وہ ہے جو آگے اللہ کے بہت ہی مقرب بارگاہ ہو جاتے ہیں اُلَائِقَ الْمُقَرَّبُون اور ایک وہ ہے جو دہنے والے ہیں اور ایک ہے شمال والے تو ایک تو ہے بنیادی یہ گمرات ہے یہ جہنمی یہ نیک تھے اور یہ جو ہے جنتی ہیں لیکن ایک ہے بہت آگے والے فَالصَّابِقُونَ اُلَائِقَ الْمُقَرَّبُونَ وہ لوگ جو آگے نکل جانے والے ہیں وہ جو بلند تر نیکیوں والے ہیں بلند تر مقامات والے ہیں جیسے کہ سورہ توبہ میں ہم نے پڑھا تھا وَالصَّابِقُونَ الْاوَّلُونَ مِلَى الْمُحَاجِدُونَ وَالْنَسَارِ وَاللَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ اِحْسَانِ تو دو درجے ہو گئے تھے تو اس طرح یہاں پر جو میرے نظریک پہلی جنتوں کا تذکرہ جو ہے وہ جو حقیقت ہے جو کم تر جنتی ہیں اصحاب الیمین اور اب جو تذکرہ ہو رہا ہے وہ ہے جنت ان کی جو مقربین بارگاہ ہیں سابقین وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ وَرُنْ دُونِهِ قُپَرِ اُورْ دو جنتیں ہوں گی فَبِعَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمْ یہ بھی دو ہوگی ایک جننات کے لیے اور ایک انسانوں کے لیے مُدْحَامَتَان بڑے گہرے سبز رنگ کی جنتیں ہوں گی سبز کاہی جسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے گہرا سبز سیاہی ماہر سبز اتنی گہرا سبز ہو کہ سیاہی ماہر ہو جائے یہ میں ابھی ارز کروں گا اس کی خاص پس منظر ہے فَبِعَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمْ آتُقَزِّبَان فِيهِمَا عَلَىِٰ نَقْضَوْخَتَان اس میں دو چشمیں ہیں اُبلتے ہوئے فَبِعَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمْ آتُقَزِّبَان فِيهِمَا فَاقِحَتٌ وَنَقْلٌ وَرُمَّان اس میں میوے ہیں کھجوریں ہیں انار ہیں فَبِعَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمْ آتُقَزِّبَان یہ یوں سمجھئے کہ ایک تو ہے خالص عربی ذوق اور عرب کا جو ایک خاص باہول تھا اور خاص طور پر عرب کا وہ علاقہ جس میں قرآن ناظر ہوا ہے حجاز پہاڑی علاقہ ہے اس میں جب آتے تھے چشمیں اور جب بہت جاتے تھے وادیاں تو اُبلتی ہوئی پہاڑی چونکہ چشمیں جس سے ہوتے ہیں پہاڑی نالے تو ان کے دندر جوش و خروش ہوتا ہے اور دوسرے کے وہاں پر جو باغات ہوتے تھے خجور کے درخت اور وہاں پر وہ سبزی جو رنگ ہے ان کی ان کا وہ سبزی بائی گہرہ اور اسی کے اندر پر جشتھاؤں ہیں تو جو ان کا تصور ہے ایک عربی ذوق ہے ایک عجمی ذوق ہے وہ عجمی ذوق ہے جو پہلے بیان ہوا ہے عربی ذوق ہے جو اب بیان ہو رہا ہے اب یہ چیزیں جو ہیں یہ عرب کے اندر خجوریں ہیں خنار ہیں اس میں ہوں گی بہت ہی اچھی عورتیں نہایت خوبصورت فَبِئَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانُ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامُ اب یہاں حُور کا لفظ آیا ہے پہلے میں نہیں آیا ہے پہلے میں یہ تو آیا ہے فِيْهِنَّ قَاصِرَاتُ تَرْفِ لَمْ يَتْمِ سُنَّا اِنسُنْ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانُ لیکن لفظِ حُور یہاں آیا ہے اسی کو نوٹ کریں گے کہ سورہ واقعہ میں بھی ایک کے ساتھ حُور کا لفظ آئے گا دوسرے کے ساتھ نہیں حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامُ اب یہ بھی عرب پس منظر ہے خیموں میں رہنے والے وہ حُور وہ حُوریں کہ جو خیموں میں رُقی رہنے والی ہوں گی تو آئے بات ہے کہ وہاں پر تو عام طور پر شہر بہت کم تھے پورے عرب کے اندر حجاز کے اندر بہت کم جو عام طور پر جو آبادیاں تھیں وہ خیموں میں خیموں میں رُقی رہنے والی ہیں وہ شمِ محفل نہیں بنتی بلکہ وہ چراغِ خانہ بنتی ہیں نہیں انہیں چھوہا ہوگا ان سے پہلے نہ کسی انسان نے نہ کسی جن نے یہ ان دونوں کے میرے نزدیک جننات کی جو جنت ہے ان میں جو ان کے لیے عورتیں اور بیویاں فرام کی جائیں گی انہیں کسی جن نے نہیں چھوہا ہوگا ان سے پہلے اور جو انسانوں کے لیے جنت ہوگی وہاں جو انہیں بیویاں دی جائیں گی رہوریں دی جائیں گی انہیں کسی انسان نے نہیں چھوہا ہوگا فَبِعَيَّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانَ مُتَّقِعِينَ عَلَى رَفْرَفِ فَبِعَيَّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانَ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِلْجَلَالِ وَالْإِقْرَامِ بہت بابرکت ہے نام تیرے رب کا جو بہت زل جلال بڑائی والا ہے اور اکرام عظمت والا ہے اب اس میں آپ نے دیکھا نبی رسول کتاب کسی کا کوئی تذکرہ نہیں اللہ اور آخرت جنت اور دو دخ باقی اللہ کی کیئیٹیو جو اس کی ایکٹیوٹی ہے آیاتِ آفاقی آیاتِ انفسیہ تذکیر بِعَلَاءِ اللَّهُ ان کا ذکر ہے تو منفرد ہیں یہ صورتیں دونوں اس اعتبار سے اور جوڑا ہونے کے بہت نسبت آپ کو بڑی نمائی نظر آئے گی اس میں وہ مضامین جو یہاں آئے ہیں ایک ترتیب سے یہاں اس کی اکسی ترتیب سے صورت الواقعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِذَا وَقَعْتِ الْوَاقِعَ جب وہ واقعہ رنمہ ہو جائے گا یعنی قیامت جس کی خبر دی جا رہی ہے جب وہ واقعہ پیش آ جائے گا جب ہو پڑے گی وہ ہونے والی واقعہ واقعہ ہو جانے والی لیسا لے وَقَعْتِ حَا قَاذِبَا اور جان لو اس کے واقعہ ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے وہ ہو کر رہی ہے خافظت الرافعہ جو پس کرنے والی ہوگی اور اٹھانے بلند کرنے والی ہوگی بہت سے ہوں گے جو دنیا میں بڑے بلند مقام تھے اور وہ وہاں پست ہو جائے گی اور بہت سے ہوں گے جو فقراء تھے وہ رباء تھے ابو دردہ ابو زر ابو حریرہ فقراء فقراء صحابہ ان کا جو مقام ہوگا اس کا کوئی تصور تو نہیں کر سکتے خافظت الرافعہ پس کرنے والی اٹھانے والی جب زمین کپ کپ آئے گی لرزے گی جیسے کہ زلزلہ آتا ہے اور جبکہ پہاڑ ٹوٹ پھوٹ کر رضا رضا ہو جائیں گے رضا رضا بھی ہو جائیں گے پھر غبار ہو کر اڑ جائیں گے جیسے کہ ریٹ اڑ جاتی ہے وَكُنْتُمْ اَزْوَاجًا سَلَاسًا اور ان تین گروہوں میں منقسم ہو جاؤ گے اب یہ تین گروہ تھے وہاں ایک وہ جہنمی تھے دوسرے وہ جن کے لئے پہلی دو جنتیں ہیں اور پھر تیسرا گروہ وہ جس کے لئے دو عباد والی دو جنتیں ہیں یہاں اس کی وضاحت ہو وَكُنْتُمْ اَزْوَاجًا سَلَاسًا تم ہو جاؤ گے تین گروہوں میں منقسم فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ تو جو دانے والے ہوگے یا یومن جو کہتے ہیں وہ برکت کو بھی کہتے ہیں جو مبارک ہوں گے فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ تمہیں اندازہ ہے وہ کیا ہوگے دانے والے کون ہوگے کس قیفیت میں ہوگے کس حال میں ہوگے وَأَصْحَابُ الْمَشْمَةِ اور دوسری قسم ہوگی بائیں والے یا یہ شوم کا درست آتا ہے شومی قسمت جو برے انجام والے نہ اصحاب المشتمع کچھ اندازہ ہے تمہیں جانتے ہو وہ مشتمع کیا ہوگا اصحاب مشتمع قسم ہوگی یہ تو دو گروہ ہوگئے وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اگلے آگے نکل جانے والے تو ہیں ہی آگے نکل جانے والے اُلَائِكَ الْمُقَرَّبُونَ وہ تو وہ ہوں گے جو بہت مقرب ہو جائیں گے قریب ہو جائیں گے اللہ کی مقربینِ بارگاہ یہ تقرم ہی تو ہے اللہ چاہتا ہے کہ انسان اللہ سے قریب ہو قریب ہو تو جو مقرب ہوگے جو دنیا میں جنہوں نے اللہ کا قرب تلاش کیا وَبْتَهُوْ إِلَيْهِ الْوَسِیْلَةِ اس کا قرب تلاش کرو وَجَاهِدُوا فِي سَمِيلِهِ اس کی راہ میں جیاد کروگے تو تم اس کے مقرب بارگاہ بن جاؤگے وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اُلَائِقَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ یہ نعمتوں والے باغات میں ہوں گے سُلَّتُ مِنَ الْاوَّلِينَ وَقَلِيلُ مِنَ الْآخِرِينَ یہ بڑی تعداد میں ہوں گے پہلوں میں سے اور تھوڑے ہوں گے پچھلوں میں سے بعض لوگوں نے تو یہ سمجھا کہ پہلوں سے مراد ہے پہلی امت ہے اور پچھلوں سے مراد ہوئے پھر یہ امت اس اعتبار سے تو اس امت کی جو ہے بجائے فضیلت کے درجہ کم ثابت ہوا صحیح بات یہ ہے ہر امت میں یہ ہر امت میں رہا ہے ہر قوم میں رہے گا ابھی وہ معاملہ ختم نہیں ہوا کوئی صدیقین کے مقام کو پہنچیں گے کوئی شہادت کا مقام اُزمہ حاصل کریں گے کوئی عام مومن سالحین جو ہیں اُز مقام پر رہ جائیں گے تو اسی طریقے سے صحابق اُزمہ اور آگے نکل جانے والے اور اصحاب الیمین وہ جو بھی پیچھے ان کا آ رہے ہیں بَلَّذِينَ تَبَعُوْهُمْ بِإِسْحَان وہ بھی ہوں گے آہم صالحین و مومنین بھی ہوں گے تو مراد یہ ہے کہ اس امت میں بھی جو اس سے پہلے تھے جیسے حضور نے فرمایا خیر امتی قردی سُمَّلَّذِينَ يَلُونَهُمْ سُمَّلَّذِينَ يَلُونَهُمْ تو پہلے لوگوں میں زیادہ تعداد ہوگی مقربین کی بعض والوں میں بھی ہوں گے تعداد میں کم ہوگے بعض میں تعداد تو ہو جائے گی ڈیڑھ عرب امتی جو ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب ان میں مقربین کتنے ہوں گے وہ تو آٹے میں نمک بھی نہیں ہو سکتے تو سلط من الولین کثیر تعداد ہوگی پہلوں میں سے وَقَلِلُ مِنَ الْآخرین بعض والوں میں سے تھوڑے عَلَى صُرُونِ مَوْزُونَ وہ جڑائے جڑاؤ تختوں پر بیٹھے ہوں گے مُتَّقِعِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ اور اس پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے آمنے سامنے یَتُوفُ عَلَيْهِمْ بِلْدَانُ الْمُخَلَّدُونَ اور ان پر گردش میں ہوں گے چکر لگا رہے ہوں گے وہ لڑکے جو صدا اسی طرح رہیں گے یعنی ہوتا کیا ہے کہ آپ نے اپنے ہاں کو ملازم رکھا بچہ رکھا جوان جو نوجوان سا چھوٹی عمر کا کچھ عرصے کے بعد وہ بڑا ہو گیا اب آپ چاہتے ہیں اسے گھر سے باہر کریں آپ کسی اور کو لاتے ہیں حالانکہ وہ آپ کی مزاج سے واقف ہو چکا تھا آپ کی ذوق سے واقف ہو چکا تھا لہذا یہ وہاں جو ہوں گے وہ ہمیشہ اسی طرح پر رہیں گے تاکہ وہ آپ کی خادم رہے خدمت کرتے رہے بے اقوام واباریق وہ آپ خورے لے کر جام اور مینہ لے کر آپ خورے اور اور کوزے لے کر کردش میں ہوں گے جام اور مینہ اور جام ہوں گے ان کے جو کہ بہت ہی نتری ہوئی صاف اور صاف شفاف جو ہے وہ شراب ہوگی اس سے نہ ان کے سر میں کوئی گرانی ہوگی دکھن ہوگی نہ وہ بہکیں گے نہ بہکی باتیں کریں گے یعنی دنیا کی شراب پر قیاس نہ کرو وہ شراب التہورہ جو ہے اس میں ایسی دونوں چیزیں نہیں ہوں گی جو شراب پینے سے گرانی ہوتی ہے اور پھر یہ کہ اس پر آپ بھی جو بہت جاتا ہے اور بیوے ہوں گے جو وہ پسند کریں گے جو ہمسا چاہیں اپنے سیلیکشن پر اور اڑتے جانوروں کے پہندوں کے گوشت ہوں گے جو انہیں پسند ہوں گے اور ہور ہوں گی بڑی بڑی آنکھوں والی یہاں پہلی میں ہور آ رہا ہے دوسری بھی نہیں آئے گا یہ جو ہے وہی جو مرر امیج میں نے کہا تھا اس کو سمجھ لیجئے آپ کہ اس طریقے سے پھر وہ جڑ جاتے ہیں کامسالل نولول مکنون وہ ہوریں جو ہوں گی وہ ایسے ہوں گی جیسے موطی ہوں اور ان کو کہیں چھپا کر رکھا گیا ہو غلاف کے اندر جزام بما کانو یعملون اور یہ بدلہ ہوگا ان کے عامال کا جو انہوں نے عمل کیے مقربین نے سابقون الاولون نے جو قربانیاں دیں جو اسحار کیے جو دان اسحاریاں کی جو سرفروشیاں کی وہ نہیں سنیں گے اس میں نہ کوئی لغم بات اور نہ ہی کوئی الزام بس ان کے لئے ہر چہار طرف سے سلام اور سلام ہی کی آوازیں ہوں گی یہ تو ہو گئے اب مقربون اب آئیے وَاسْحَابُ الْيَمِينَ وَاسْحَابُ الْيَمِينَ مَا اَسْحَابُ الْيَمِينَ اَسْحَابُ الْيَمِينَ وہ کیسے ہیں تو بھی جلدادہ ہے فِي صِدْرٍ مَخْبُودٍ وہ ہوں گے بیری کے درختوں میں جن میں کانٹا نہیں ہوگا وَتَلْحٍ مَخْبُودٍ اور کیلے تہ بر تہ کہہ دوں کہ خُجھے جس طرح سے ہوتے ہیں وہ آپ کے معلوم ہیں وَذِلِّمْ مَمْدُودٍ سَائِ پھیلے ہوئے وَمَائِمْ مَسْكُوبٍ وَرْپَانِ بہتا ہوا وَفَاقِحَتٍ كَسِيرًا اور میوہ کسرت کے ساتھ لَا مَقْتُوَتٍ وَلَا مَمْنُوَا نہ ٹوٹا ہوا ہے کہ گرہ ہوا ہے نیچے اور نہ ممنوع ہے کہ ان کے پہنچ سے باہر نہیں ہے ذرا آت بڑھائیں گے تو مل جائے گا لیکن درخت پر لگا ہوا ہوا وَفُرُسِمْ وَرْفُوَعَ بچھونے ہوں گے ان کے بلند اونچے اِنَّا أَنْسَأْنَاهُنَّا اِنشَان ان کے لیے بھی ہم نے جو بیویاں تیار کی ہیں ہم نے اٹھایا ہے ان کو بڑی اچھی اٹھان پر فَجَالْنَاهُنَّا عَبْقَارًا پھر ہم نے بنایا ہے انہیں کماریاں عوربن اترابن پیار دینے والیاں اور دلانے والیاں اور ہم عمر لے اصحاب الیمین یہ اصحاب الیمین کے لیے ہوں گے سلط من الولین یہ پہلوں میں سے بھی بہت ہوں گے وَسُلَّطٌ مِنَ الْآخرین اور پچھلوں میں بھی بہت سے ہوں گے یہ اصحاب الیمین ہوئے اصحاب الشمال ماہ اصحاب الشمال اب رہ گئے وہ بائے والے کیسے ہیں وہ بائے والے فِي سَمُومٍ وَتِیزْ لُو میں ہوں گے وَحَمِينٍ کھولتے ہوئے پانی کو پینے والے ہوں گے وَذِلِّمٍ مِنْ يَحْمُومٍ اور سایہ ان کے لیے ہوگا دھوئے کا لا بارد و لا کریم نہ ٹھنڈا ہوگا نہ سکون مخش ہوگا اِنَّهُمْ قَانُوا قَبْلَ ذَالِكَ بُتْرَفِين یہ وہ لوگ ہیں جو اس سے پہلے دنیا میں بڑے خوشحال رہے مرفع الحال تھے ان کے پاس ساری آسائشیں تھی دنیا کے عیش و آرام تھا وَكَانُوا يُسِرُونَ عَلَى الْحِنْسِ عَظِيم اور یہ زد کر رہے تھے بہت بڑے گناہ پر اور وہ بہت بڑا گناہ کونسا ہے شرک اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ وَيُشْرَقَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَالِكَ لِمَنْ يَشَاہِ حِنسِ عَظِيم کَانُوا يُسِرُونَ عَلَى الْحِنْسِ عَظِيم وَكَانُوا يَقُولُونَ اور وہ یہ کہا کرتے تھے اَعْظَامِتْنَا وَكُلْنَا تُرْعَابًا وَعِظَامًا اَعْنَا لَمَبْعُصُونَ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی اور ہڈنیاں تو کیا پھر ہمیں دوبارہ اٹھا لیا جائے گا اَوَا آبَاؤُنَ الْاَوَّلُونَ اور کیا ہمارے آباؤ و اجداد جو پہلے گدر چکے اتنے پہلے وہ بھی اٹھا لیا جائیں گے قُل کہہ دیجئے نبی اِنَّ الْاوَلِينَ وَالْآخِرِينَ یقیناً پہلے بھی اور پچھلے بھی لَمَجْمُونَ لَعْظَمَن جمع کیے جائیں گے اِلَا مِقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ایک مقرر دن کے وقت پر جمع کیے جائیں گے سُمَّ اِنَّكُمَ اَيُحَضَّالِلُونَ الْمُكَذِّبُونَ پھر تم اے وہ لوگو جو بھٹکے ہوئے ہو اور جھتلا رہے ہو بھٹک رہے تھے ہم نے نبی بھیج دیا رسول بھیج دیا کتاب بھیج دی تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے تَبْصِرَةً وَذِكْرَا لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِیب سورہ قاف کے ورفات یاد کیجئے لیکن اس کے باوجود انہوں نے جھتلا دیا ہے سُمَّ اِنَّكُمَ اَيُحَضَّالُونَ الْمُكَذِّبُونَ تو پھر اے بھٹکے ہوئے لوگو اور جھتلانے والے لوگو تمہارا حال کیا ہوگا لَعَاكِمُونَ مِنْ شَجْرِ مِنْ زَقُوم تم کھاؤگے اس زقوم کے درخت سے فَمَالِعُونَ مِنْحَ الْبُطُونَ اس سے اپنے پیٹ بھروگے فَشَارِمُونَ عَلَيْهِ مِنِ الْحَنِيمِ اور اس پر پیوگے کھولتا ہوا پانی فَشَارِمُونَ شُرْبَدْ عِيم اور ایسے پیوگے جیسے پیاس کا مارا اونٹھ پیتا ہے جیسے کہ پیاس سے برا ہوا جنیز بہت ہی زیادہ پیاس زدہ ہو پھر زیادہ دام پانی اس کو مل جائے گا جس طریقے سے وہ اس کو پیے گا ایسے پیوگے یہ ہوگی ان کی مہمان نوازی یہ ہوگی ان کی زیافت ابتدائی زیافت اس روز قیامت کو اب یہاں پر تو یہ تینوں گروہ جو اس کے سورہ جو ارحمان میں آخر میں آیا تھا معاملہ اس کا یہاں شروع میں آ گیا ترتیب ملٹی ہو گئی اب آگے چلیئے اس سے پہلے کیا تھا پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ کی سنائی اور خلقت آسمان زمین بنائے دریا چلائے اور میں سے موتی نکلتے ہیں پہاڑ ہیں پہاڑ جیسے جو ہے جہاز چلتے ہیں اب یہاں ایک اور ہی شام سے اللہ تعالیٰ نے بہت جی انداز میں سوال کے انداز میں ہم نے تمہیں پیدا کیا تو کیا ہوئے ہیں تمہیں کیوں نہیں تصدیق کرتے کیوں نہیں مانتے کہ ہم دوبارہ بھی پیدا کر سکتے کیوں تمہیں اس میں تاجب ہے استماعات کیوں نظر آتا ہے ہم نے تمہیں پیدا کیا کیا تم نے کبھی غور کیا جو تم ٹپکاتے ہو وہ منی جو تم طبقہ دیتے ہو رحم مادر میں اس کی تخلیق تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں یہ بہت وہ انداز ہے کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون یہ بھی آگیا جائے گا یہ سارا تخلیق کا مرارہ کون کر رہا ہے جو ہم پڑھ سکے ہیں کہ تین پردوں کے اندر وہ اللہ تخلیق کر رہا ہے عبدہ بن الوال بھی ہے پھر یوٹرس کی وال ہے پھر اندر وہ جلی ہے تین تین پردوں کے فی ظلمات ان سلاس کون تخلیق کر تم تخلیق کرتے ہو تم نے آزا بنائے ہیں وہاں جا کے تم نے ان کی آنکھیں اور کان بنائے ہیں نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَاُ لَا تُصَدِّقُونَ اَفَرَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ تم نے تو بس ومون تھی وہ طبقہ دی آنتم تَخْلُقُونَهُمْ نَحْنُ الخَالِقُونَ تم اسے بناتے ہو تخلیق کرتے ہو مختلف براہل سے نُطفہ اور علقہ اور مُزغہ یہ سب کچھ تم کرتے ہیں یہ ہم کرتے ہیں اس کا جواب شکھایا ہے جہاں بھی یہ سوال آئے اس کا جواب دیجئے فوراً بَلْ أَنْتَ يَا رَبْ پروردگار تو کرتا ہے ہم نہیں کرتے یہ ساری کاریگری سنناری مصوری خلاقی یہ سب تیری ہے لَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ عَرَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ عَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُمْ نَحْنُ الخَالِقُونَ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِينَ یہ آیت بھی مشکلات القرآن میں سے ہے بہرحال اس کی ایک توجیح جو میری سمجھ میں آئی ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں ہم نے تمہارے مابین موت کو ٹھہرا دیا ہے اور ہم نہیں ہیں آجز آنے واضح تمہارے مابین موت سے کیا براد ہے یہ جو دو زندگیاں ہمیں ملیں گی ایک زندگی اس دنیا میں ہے اس میں ایک جسم ہے ہمارے پاس اس کے ساتھ ہمیں زندہ ہیں موت پر یہ جسم مٹی میں چلا جائے گا لیکن وہ جان اور روح اس کے لیے موت نہیں ہے پھر آخرت میں اٹھایا جائے گا تو پھر ایک ہمیں جسم دیا جائے گا گویا کہ ویسے شعور تو ہمارا ہی ہے وہ ہی ہمارا شعور چلے گا کنٹینویٹی آف کانشسنس وہ تو روح اور جان کے ساتھ ہے جو متقل ہو رہی ہے جسم جو ہے وہ نیا بلے گا یہ دو جو تمہاری زندگی کے ادوار ہیں اس کے مابین ہم نے ایک وقفہ ڈالا ہوا ہے یہ موت کا ہم نے یہ ویدار سے حائل کر دی ہے یہ تم ہی ہو ادھر بھی تم ہو ادھر بھی تم ہو موت کے اس طرح پر بھی تم ہو ادھر بھی تم ہو روح وہی ہوگی جان وہی ہوگی البتہ اس کے جسم جو ہے علیہ دہ دیے جائے گی یہ اقبال نے خوب کہا ہے یعنی کسی اور کا شعر ہے موت ایک زندگی کا وقفہ ہے یعنی آگے بڑھیں گے ڈم لے کر لیکن اس پر جو اصل بات سمجھنے کی ہے جو میں نے اس سے پہلے بھی ارز کی ہے اور یہاں اس کو اچھے طرح سمجھ لیجئے بہت واضح کر یہ بات آ رہی ہے کہ جو آخرت میں ہمیں جسم ملے گا وہ بعین ہی یہ نہیں ہوگا یہ جسم تو اس زندگی میں بھی وہی نہیں رہتا بدل رہا ہے مسلسل بدل رہا ہے کلٹینویس چینج میں ہے یہ میرے خون کے خلیات عرب ہاں عرب آج ختم ہو چکے ہیں نئے پیدا ہو چکے ہیں کل وہ ختم ہو چکے ہیں نئے آ جائیں گے it's a continuous process ہماری خال کے اوپر سے جلوی پھسلتی رہتی ہے اور بنتے رہتے ہیں ناخل کٹتے رہتے ہیں اور بنتے ہیں وہ ناخل جو ہے تو جو ہمیں پیدا کیا جائے گا تو میں نے ہی کونسا جسم ہوگا میرا چالیس برس کی عمر کا جسم ہوگا یا ساٹھ برس کی عمر کا جسم ہوگا یا بیس برس کی عمر کا جسم تھا وہ ہوگا کونسا جسم ہوگا تو جسم یہ نہیں ہے جسم اور ہوگا لیکن ہوگا اس جیسا جس کے اندر سارے یہ معاملات موجود ہوں گے اور یہ کہ اس کے اندر جو جان اب دوبارہ ڈالی جائے گی اس جسم کے ساتھ جو ملک کی جائے گی وہ اپنے اس شعورِ ذات کے ساتھ وہی شعورِ ذات جو ہے وہ منتقل اللہ تو نَحْنُ قَدْرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَحَ گویا کہ ہم نہیں تمہاری دو زندگیوں کے مابین موت کا پردہ حائل کیا ہوا ہے وَمَا نَحْنُ مِنِ بَسْبُقِينَ اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں ہم تم جیسے وجود پھر پیدا کر دیں تمہارے جیسے امثال اور یہ بات قرآن مجید میں تین جگہ آ چکی ہے سورہ دہر میں تو اب آگے آئے گی نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شَيْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلَ امثال کا لفظہ تھا ہے اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بن اسرائیل میں اور سورہ یاسین میں آ چکا ہے تو ہمارے جیسے جسم ہوں گے وہ لیکن اس میں وہ روح اور جان منتقل جب ہو جائے گی تو اس کا شعور وہ یاد داشت میں نے کیا کیا تھا وہ اس کی کنٹینویٹی ہے جیسے اب بھی میرا شعور ذات جو ہے وہ کنٹینویس ہے وہ تو وہی ہے جو بیس ورث پہلے تھا وہی اب بھی ہے لیکن میرے جسم کے اندر تو نظروں کتنے تغیرات آ چکے اور ہم تمہیں اٹھا دیں اس تخریق میں جسے تم جانتے نہیں ہوں اب نہیں جان سکتے تم اس میں اٹھا دیں گے تمہیں یا اس عالم میں اٹھا کھڑا کریں گے جس سے تم واقع نہیں ہو عالم آخرہ میں تمہارے علم میں ہے پہلی مرتبہ کا اٹھان تمہیں معلوم ہے تمہارے بٹی کے اجزاء ہیں اس پر جیسا کہ میں اس کر چکا ہوں کہ ذروہ السلام جو چوٹی ہے قرآن کی وہ وہ ہے کہ سورہ مومنون میں آیا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ تِينِ کہ انہیں نصیحت اخص کرتے ہیں کہ انہیں سمجھتے ہیں کہ جس اللہ نے پیدا کیا تھا وہ ابھی تمہارا ہم جیسے پیدا کر سکتا ہے اب آگے چلئے اللہ کی خلاقی کا ایک اور میدان تم نے کبھی غور کیا جو یہ بیج تم ڈالتے آجاتے ہو دبا کر آجاتے ہو کھیتوں میں کیا تم اگاتے ہو انہیں یا ہم ہیں اگانے والے بَلْأَنْتَ يَا رَبْ کہیے نہیں اللہ تم اگانے والا ہے پالتا ہے بیج کو مٹی کے تاریخے میں کون کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا اے صحاب کون لایا کھیج کر پچھم سے بادے سازگار خاک یہ کس کی ہے کس کا ہے یہ روحِ آفتاب کس نے بھردی موتیوں سے خوشِ گندم کی جیب موسموں کو کس نے سکھلائی ہے یہ خوشِ انقلاب یہ کس کا نظام ہے دے خدایہ یہ زمین تیری نہیں تیری نہیں تیرے آبا کی نہیں تیری نہیں یہ زمین اللہ کی ہے اس میں جو کچھ بن رہا ہے اللہ کی تاریگری ہے اَفَرَائِ تُمَا تَحْرُسُون تم جو بوتے ہو کبھی سوچا تم نے اَانْتُمْ تَذْرَوْنَهُ اَمْنَا تَارِعُون چاہا تم اگاتے ہو اس کو یا ہم اگاتے ہیں بَنَانْتَ يَا عَرَبُ لَوْنَشَاءُ لَجَالْنَا حُطَامًا ہم چاہے تو تمہاری کھیتی کو چورا چورا کر دے کوئی آفتِ سماوی آئے کوئی جھکر چلے کوئی اولے پڑ جائے فَذَلْتُمْ تَفَقَّهُون تو تم بیٹھے رہو باتیں بناتے ہوئے چیختیں چلاتے ہوئے اِنَّا لَمُغْرَبُون ہم پر تو بڑا تاوان آگیا ہم نے بیج ڈالا ہم نے کھات ڈالی ہم نے یہ کیا سب بڑا غرق ہو گیا اِنَّا لَمُغْرَبُون ہم پر تو بہت بڑا تاوان آگیا بَلْنَحْلُ مَحْرُومُون بلکہ ہم تو محروم ہو کر رہ گئے اَفَرَيْتُمْ الْمَالَ لَذِي تَشْرَبُون کبھی تم نے غور کیا وہ پانی جو تم پیتے ہو اَنْتُمَ اَدْلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ اَبْنَحْلُ الْمُزِلُون کیا بادلوں سے تم نے اسے اتارا ہے برسایا ہے یا ہمیں برسانے والے بَلْأَنْتَ يَا رَبْ یقِنِنَ اے پروردگار تو ہے اتارنے والا لَوْنِسَاهُ لَجَالْنَاهُ عُجَاد جو نگرم چاہیں تو اسے کڑوا کر دیں فَلَوْ لَا تَشْکِرُون تو کیوں سکر نہیں کرتے اَفَرَيْتُمُ الْنَالَ لَذِي تُورُون کبھی تم نے سوچا وہ آگ جو تم جلاتے ہو روشن کرتے ہو اَنْتُمْ اَنْسَأْتُمْ شَجَرَتَهَا مَنْا الْمُلْشِعُون کیا اس کے درست کو تم نے بنایا ہے اُٹھایا ہے اُگایا ہے یا ہمیں اُگانے والے بلند تیار اب دیکھیں یہ اسلوب پورے قرآن میں اور کہیں نہیں یہ سوال یہ جواب اَفَرَيْتُمُ الْنَالَ لَتِي تُورُون آَلْتُمْ اَنْسَأْتُمْ شَجَرَتَهَا مَنْا الْمُلْشِعُون نَحْنُ جَالْنَا تَسْكِرَتَن وَمَطَعَ لِلْمُقْوِين ہم نے بنا دیا اس کو ایک نشانی یا دلانے کو اور جنگل والے اور مسافروں کے لیے ایک بہت بڑی مطا یعنی وہی درخت جیسا کہ میں نے پہلے ارس کیا تھا کہ بعض سہراؤں میں ایسے درخت ہوتے ہیں کہ جن کو لگڑنے سے جن کی شاکھوں کو آگ پیدا ہو جاتی ویسے عام معنی میں بھی یہ ہے کہ عام طور پر لکڑی جلا کر آگ جو ہے آدمی حاصل کرتا تھا درخت کس نے ہوگائے تو وہ عام معنی میں بھی ٹھیک ہے لیکن خاص طور پر وہ درخت جو ہیں فَصَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ پس تصویح کرو پاکی بیان کرو اپنے رب کی اس کے نام کی جو بہت عزبت والا ہے اب آ رہا ہے ان چار آیتوں کے مقابل میں آٹھ آیتیں جو ہم نے پڑھی ہیں سورہ رحمان میں الرحمان علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان اور اس میں جو مزمر تھا کہ اس کا حق کیا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ اب یہ دیکھئے اس اکسی ترتیب میں آخر مضمون آ رہا ہے فَلَا أُقْسِبُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ تو نہیں قسم ہے مجھے ان جگہوں کی ان مقامات کی جہاں ستارے ڈوبتے ہیں آج سے پہلے ہم کچھ نہیں کہتے تھے ان کے بارے میں آج کچھ کچھ اندازہ ہوا ہے بلیک ہولز کائنات کے اندر یہ بلیک ہولز ہیں جب میں بڑی بڑی گیلیکسیز گم ہو جاتی ہیں بڑے بڑے ستارے ہیں ہمارا سورج بیتارہ کچھ بھی نہیں ہے اس سے کروڑوں گونے بڑا ستارہ اور ایسا گم ہوتا ہے کہ نام انشان نہیں دیتا ہے اس کے قریب سے کوئی چیز گزر جائے اس کو کھینچ لیتا ہے کوئی بلیک ہول اور وہ سب کا سب مادوب ہو کر لے جاتا ہے تو جیس میں نے وہاں بیان نہیں کیا تھا وَنْنَجْمِ اِذَا حَوَا ستارہ جبکہ وہ گرتا ہے اور ستارے ہیں ایک تو یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شعابِ ساقیب یہ تو اور شے ہیں یہ تو جیسا کہ ہم نے دیکھا کئی جگہ آ چکا ہے کہ شیاطینِ جن کو خجرنے کے لیے بھگانے کے لیے لیکن ستارہ بڑے بڑے ستارے مادوب ہو گئے نئے ستارے وجود میں آ رہے ہیں پرانے ختم ہو رہے ہیں نئی گیلیکسیز وجود میں آ رہی ہیں پرانی گیلیکسیز ختم ہو گئی ہیں کہاں گئی ہیں وہ بلیک ہولز ہیں اب بھی یونیورس کے اندر واللہ عالم لیکن یہ کہ جس شان کے ساتھ یہاں اللہ تعالی نے تذکرہ کیا ہے فَلَا أُفِمَ بِمَوَاقِئِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَصَمُ لَوْتَعْلَمُونَ عَظِيمُ اور یہ یقیناً بہت بڑی قسم ہے اگر تمہیں معلوم ہو جاتا غائر بات تھا کہ آج اگر کس معلوم ہو رہا تھوڑا ساتھ ہو چونہ سو برس پہلے تو کچھ پتہ نہیں تذکرہ کہاں روبتا ہے کہاں جاتا ہے وہ تو شاہبِ ساقیب ہی کو سمجھا ہوگا اس آیت کا بھی مفہوم تو اصل بات کیا قرآنِ مجید کا ٹیکسٹ اس کا جو مفہوم آج سے اگر دار سال پہلے سمجھا گیا وہ ہم پر بائنڈنگ نہیں ہے ہاں جو قرآن کا عمل ہی پہلو ہے حلال اور حرام کے جو عقام ہیں وہ وہی جو پہلوں نے سمجھے ہیں اس کے لئے تو ہمیں پیچھے جانا ہوگا دور پیچھے کی طرف ہے گردشیہ ایام تو اسلاف نے کیا سمجھا ان سے پہلوں نے کیا سمجھا صحابہ نے کیا سمجھا اور محمد رسول اللہ نے کیا سمجھایا جہاں تک دیل کا عمل ہی پہلو ہے پیچھے سے پیچھے پیچھے سے پیچھے یہاں تک کہ اپنے آپ کو محمد رسول اللہ کے قرموں میں پہنچا دیجئے بَمُصْتِفَى بَرَسَانْخِي شِرَاكِ دِي هَمَا اُوْسْتِ اگر بَعُونَ رَسِیدِ تمام بُولَا بِسْتِ لیکن یہ سائنٹیفک فینامینا یہ کلیئیشن آف دی یونیورس یہ اسٹوریکل ریفرنسز اب کہیں اشارے ہو جاتے ہیں جو کہ ہماری جو سائنس ڈیالوجی کی ہے اس سے وہ تعلق ہے کہیں وہ کاسمولوجی ہے ایسکرانومی سے متعلق چیزیں ہیں کہیں ایبریالوجی سے متعلق چیزیں ہیں اب یہ چیزیں ظاہر بات ہے کہ جو ایکسپلوجن ہو رہا ہے معلومات کا اس کے حوالے سے جہاں جہاں بھی وہ چیزیں معلوم ہوتی جا رہے ہیں اس کو ہمیں فٹ کرنا ہے لیکن جیسا کہ میں نے ایرس کیا تھا کھینشتان سے نہیں جہاں بھی وہ بات ٹھیک ہے اللہ اس لیے ان سے کسی حکم کا کوئی تعلق نہیں کسی سے ہے کہ ہلت و حرمت کا کوئی تعلق نہیں یہ حکمت ہے تو حکمت میں سائنس میں آگے سے آگے بڑھئے عمل میں پیچھے سے پیچھے یہاں تک کہ ما انا علیہ و اصحابی جو حضور نے فرمایا جس پر میرا عمل ہے اور میرے صحابہ کا عمل ہے زیادہ زیادہ کوشش ہو قریب سے قریب تر فَلَا اُقْسِم مِمَاقِئِن نَجُوم وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لَا تَعْلَمُونَ عظیم یہ بہت بڑی قسم ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں اگر تم جانو ایک وقت آ جائے گا کہ جانو گے اِنَّهُ لَقُرْآنُ الْقَرِيمِ یہ قرآن ہے بہت معزت تم نے کتنی قدر کی ہے اس قرآن کی سوچو کیا قدرقیمت اس کی سمجھی اس پہ ایک زندگی نہیں ہے اللہ ہزاروں زندگیاں دے اور زندگیاں انسان لگا دے اس قرآن پر تب بھی اس کی قیمت ادا نہیں ہوگی اِنَّهُ لَقُرْآنُ الْقَرِيمِ اور یہ جو اصل قرآن ہے کہا ہے فِي كِتَابِ مَتْنُونَ یہ تو چھپی ہوئی کتاب ہے ہم پڑھ چکے ہیں اِنَّهُ فِي أُمِّ الْقِتَابِ لَدَيْنَا لَعْلِيُّ الْحَكِيمِ یہ تو امُمُ الْقِتَابِ کے اندر ہے جو ہمارے پاس ہے وہ امُمُ الْقِتَاب جس کے بارے میں پھر سورہ سورہ بروج میں آپ دیکھیں گے بل ہوا قرآن مدید فِي لَوْحِمْ مَحْفُوظ وہ لَوْحِمْ مَحْفُوظ میں یہاں فرمایا فِي كِتَابِ مَتْنُونَ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَحْحَرُونَ اسے چھوٹے ہی نہیں چھو ہی نہیں سکتے مگر بہت پاک بلکل پاک مخلوق ہے فرشتے قَلْ لَا اِنَّهَا تَذْكِرَة فِي صُوفِمْ مُقَرَّمَةٍ مَرْفُوَطٍ مُتَحْرَةٍ بِعَدِي صَوَرَةٍ قِرَامٍ بَرَرَا یہ تو ان فرشتوں کے ہاتھوں میں ہیں وہ فرشتوں سے چھوٹے ہیں اس کتاب کو کہ جو قِرَامٍ بَرَرَا فِي صُوفِمْ مُقَرَّمَةٍ بَرَهِي بَعِزَتْ صحیفوں میں ہے وہ فِي صُوفِمْ مُقَرَّمَةٍ مَرْفُوَطٍ مُتَحْرَةٍ عَدِي صَفَرَةٍ ان لکھنے والوں کی ہاتھ میں ہے وہ قِرَامٍ بَرَرَا جو قِرَام ہے مَعِبَعِزَتْ ان فرشتوں کا تو لَا يَمَسُحُوِي يَلْمُتَحْرُون ویسے اس آیت سے ایک حکم نکالا فقہاں نے کہ قرآن کو چھوا نہ جائے ناپاکی کی حالت میں اگر ناپاکی بڑی ہے جنابت ہے پھر تو چھونا کیا پڑھنے کی بھی اجازت نہیں زبان سے اپنے حافظے سے بھی پڑھنے کی اجازت نہیں لیکن اگر چھوٹی نجاست ہے تو آپ زبانی پڑھ سکتے ہیں یعنی جس میں وضو کی حاجت ہوتی ہے لیکن چھونے کے لیے وضو دوری رہے ہیں لیکن یہ اثر میں اس آیت کا جس میں یہ ایک زمنی مضبون ہے فقہاں نے یہ نکال لیا مسئلہ لیکن اس کا ایک اور مفہوم جو ہے بہت اہم ہے قرآن کو تم چھو بھی رہے ہو فرض کیجئے کوئی ناپاک آدمی بھی آئے گا چھولے گا کون لوگ سکتا ہے اسے چھولے گا غیر مسلم پڑھتے ہی ہیں چھوٹے ہیں اور یہ کہ تم پڑھتے بھی ہو لیکن اس قرآن کا جو ایک اصل نیوکلیس ہے اس کا جو اصل لب لباب ہے اس تک تمہاری رسائی نہیں ہوگی جب تک کہ تمہارا اندر پاک نہ ہو چکا یہ باطن کی پاکی قرآن کی اصل علم اور فہم اور اس کی اصل ہدایت کو آسوی کرنے کے لیے شرط لازم اس کے اس کا برکز جو ہے تیرے وجود کے برکز سے دور رہتا ہے فرشتہ اگرچہ جان نکالتا ہے لیکن تیرے وجود کے برکز سے دور رہتا ہے قرآن کا بھی ایک وجود کا برکز ہے اس لیے کہا ہے سورہ حدیث میں پڑھیں گے ہم اس کا ایک ظاہر ہے الفاظ ہے اس کی آپ نے نہوی اور سرف کی بحث کر لی مطلب یہ ہے روایات پڑھ لی اس کی ایک روح باطنی ہے اس تک لسائی نہیں ہو سکتی اس کو چھو بھی نہیں سکتے مگر وہ لوگ کے جو پاک ہو چکے اسی لیے نوٹ کیجئے چونکہ وہ مضمون اب آ چکا ہے ایک مرتبہ اور آگے آئے گا سورہ جمعہ میں تیر مرتبہ آ چکا ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے جب دعا کی تھی رَبَّنَا وَمَصِّحِهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَطْلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُذَكِّيْهِمْ تعلیمِ کتاب و حکمت کو پہلے رکھا تھا تذکیہ کو آخر میں رکھا تھا لیکن اللہ کالا کی طرف سے دو مرتبہ ہم پڑھ چکے ہیں ترتیب اللہ نے بدل دی تذکیہ پہلے تعلیمِ کتاب و حکمت بعد میں پھر سورہ آل امران میں آیا تیسری مرتبہ پھر یہ آیت آئے گی سورہ جمعہ میں پہلے پاک کرو اندر سے پھر اس کتاب کو سمجھو گے ورنہ ہو سکتا ہے تفسیر لکھ دو لیکن تمہارا باطن اس سے جگمگ آئے گا نہیں تمہاری اپنے اندر اس کا نور نہیں آئے گا تفسیر لکھ دو ہیں لکھنے والے وہ تو غیر مسلم ہونا ایسی ایسی تفسیریں لکھ دیں اس کے جو ہیں ترجمے کیے ہیں پورے پورے قرآن کے اور بڑے بڑے اچھی عربی انہوں نے بڑی انہوں نے سمجھ یہ ہے کہ اس پر پوری طرح بہارت اور اس کا کنٹرول حاصل کر کے پھر کیے ہیں ایسے نہیں کیے لیکن یہ کہ قرآن کی روح اس کے لئے تذکیہ باطن ضروری ہے پہلے تذکیہ اس لئے وہ آیتیں بھی ذہن میں لے آئیے سورہ یونس کی پہلے یہ سینے کے اندر جو روگ ہیں تکبر ہیں حب مال ہے حب جا ہے شہرت کی طلب ہے اختیار اور اقتلال کی طلب ہے یہ اگر اندر ہے یہ خباستیں بھری ہوئی ہیں تو اس قرآن کا جو اصل فہم ہے وہ تم پر کبھی منکشف نہیں ہوگا دیکھتے نہیں ہوں تو دیکھ لو پڑھ لو اندر پاک کرو فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم وإنہو لقسم لطالمون عظیم انہو لقرآن کریم فی کتاب مطنون لا يمسوہو اللہ المطہرون تنزیل من رب العالمین اس کا اتارا جانا ہے رب العالمین کی جانب سے اور اس کے بعد ہے اس کتاب اس چیز کے بارے میں تم مداحنت کر رہے ہو قسل سے کام لے رہے ہو اس کو سیکھنے کے لئے تیار نہیں اس کو اپنے ذہن پر قلب پر براہ راست اتارنے کے لئے عربی سیکھنے کو تیار نہیں یہ تمہارا مداحنت کا معاملہ سستی کا معاملہ قسل کا معاملہ اس قرآن کے بارے میں اتنی عظیم نعمت کے بارے میں تم نے اپنا نصیب یہ چھرا لیا ہے کہ تم اس کو جھٹلا رہے ہو جھٹلانا ایک تو تھا مشرقین عرب کا جو کہتے تھے یہ قرآن نہیں ہے یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے یہ محمد نے خود دکھ لی ایک جھٹلانا وہ ہے جو عمل سے ہم جھٹلا رہے ہیں جس کی مثال سورہ جمعہ میں آئے گی مثال ان کی کہ جو حامل تورات بنائے گئے تھے پھر انہوں نے اس کی ذمہ داریوں کو عدار نہ کیا ان گدھوں کسی ہے جن پر کتابوں کا بوجھ ردہ ہو جو اللہ کی کتاب کا حق عدار نہیں کرتے پھر ان کی مثال ان گدھوں کی ہے آپ مقادمات فراتوں کی جلدیں اور جن سائٹ میں پیڈیا بیٹینکہ جو ہے پورا کر پورا لاکر کسی گدھے کے اوپر لات دیجئے تو اس سے اسے کو فائدہ ہوگا بری ہے مثال اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہے حالانکہ یہودیوں نے تورات کو کہ انکار تو کب ان کیا ابھی تک سیرے سے لگائے ہوئے ہیں جیسے بھی کچھ ہے ان کے پاس تو عملی تک سیر بھی یہ ہے جس نے قرآن کی حرام کردا کسی شے کو اب جلیے حلال چھہرا لیا اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں یہ تقزیم ہے حال سے عمل سے وہ تقزیم ہے قول سے ہم قول سے تقزیم دیکھ کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ کی کتاب ہے یہ ہمارا عمل دیکھیں کیا اس قرآن کو تم نے پڑھا سمجھا اس کے لئے زندگی کا کوئی وقت حرف کیا معمولی معمولی کیریئرز کے لئے 20-25-25 سال کی تعلیم ہے جو آج کے انسان حاصل کر رہے ہیں یہاں سے ایم بی بی ایس کیا ہے پھر کوئی ایفنزم جی کا امتحان دیا ہے پھر امریکہ میں گئے ہیں پھر امتحان دیا ہے پھر وہاں اور پھر وہاں پر ریزیڈنسی ہو رہی ہے پھر نہ ملوم اس کے بعد ہے پھر وہاں سے جو ہے ڈپلومیٹ بننے کے لئے اور جو وہاں پر بنے ہوئے بورڈز ان سے آدمی کے عمر ہو جاتی پھر 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 امریکہ اس لئے اس دنیا میں اچھی درہ معاش اچھی ہو جائے گی پیسے اچھے ہوں گے اپنا سٹینڈر آس لیویں اوچہ ہو جائے گے اور کیا ہوا تو تم نے اس کتاب کے ساتھ تمہارا سلوک کیا ہے یہ تقزیب حالی ہے وَتَجَلُونَ رِزْقَكُمَ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ وہاں مصبت انداز آیا تھا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان اس میں مزمر کیا بات تھی اپنی ساری صلاحیت ذہانت ہے تو صرف کرو اسے سمجھنے پر اور اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی طلاقت لسانی دی ہے تو صرف کرو اسے بیان کرنے پر یہ اس کا مصرف ہے اور یہاں جو یہ نہیں کرتے ان کے اوپر یہ غریف تھے اَفَبِحَادَ الْحَدِيثِ اَنْتُمْ مُدْحِنُونَ وَتَجَلُونَ رِزْقَكُمَ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْ لَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُونَ اب یہ جو ہے ایک اضافی شان ہے اس سورہ مبارکہ کی اس کے کارسپانڈنم جو ہے کوئی مضمون اس سورت میں موجود نہیں ہے یہ اضافی ہے یہ تلخشہ کہتا جا رہا ہے فَلَوْ لَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُونَ تو کیوں نہیں جب جان حلق میں آکر پھنس جاتی ہے عالم نزع ہے وَأَنْتُمْ هِنَ اَذِنْ تَنْظُرُونَ اور تم اس ور دیکھ رہے ہوتے ہو تمہارا کوئی عزیز ہے تمہارے والد ہے تمہارا کوئی بھائی ہے تمہارا کوئی بیٹا ہے تمہاری کوئی بیوی ہے بیوی کے سامنے اس کی شوہر ہے جان نکل رہی ہے اس کی جان جو ہے پھسی ہوئی ہے یہاں وَأَنْتُمْ هِنَ اَذِنْ تَنْظُرُونَ دیکھ رہے ہوتے ہو بے بس ہوتے ہو کچھ کر بھی سکتے ہو وَنَحْنُ أَقْرَبُوا إِلَهِ بِنْكُمْ وَلَاكِ اللَّا تُبْسِرُونَ ہم تمہارے مقابلے میں ان سے قریب تر ہوتے ہیں اس وقت اس کی رگے جان سے قریب تر لیکن تم دیکھ نہیں سکتے فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِنِينَ تو اگر تم کسی کے اختیار میں نہیں ہو کسی کے بعیت نہیں ہو کسی کے قابو میں نہیں ہو تو لَوْلَا تَرْجِعُونَهَا یہ لولا ملے گا یہاں پر آ کر فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِنِينَ فَإِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِنِينَ لولا ترجعونہا انکنتم صادقین تو کیوں نہیں لوٹا لیتے اس جان کو اگر تم سچے ہو معلوم ہوتا ہے یہ جان تمہارے اختیار میں تو نہیں ہے کوئی واپس لوٹا سکتا ہے لا سکتے ہو واپس بڑے سے بڑے رائل فیزیشن اور رائل سرجنس کھڑے ہوں گے اور بادشاہ سلامت جا رہے ہیں روک لو اگر روکنا ہے کوئی ہے کسی میں دم کے روک سکے بڑے سے بڑے سرجن بھی ہے بڑے سے بڑے فیزیشن بھی ہے تمہارے نگاہوں سامنے ہم لے جاتے ہیں بس یہ ہے کہ لے جانے والے تمہیں نظر نہیں آ رہے ہیں کوئی آئے ہیں لینے کے لئے وَنَحْنُ أَقْرَبُوا إِلَيْهِ بِنْكُمْ وَلَاكِ اللَّهِ تُبْشَرُونَ تمہارا وہ پیارا اور لادلا جو جا رہا ہے تمہارے نگاہوں کے سامنے تم کھڑے ہو دیکھ رہے ہو لیکن ہم تمہارے مقابلے مجھ سے قریب تر ہیں لگے جان سے قریب تر نَحْنُ أَقْرَبُوا إِلَيْهِ بِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ فَلَوْلَا إِنْكُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ اگر تم خود مختار ہو کسی اور کے قابو میں نہیں ہو تو تمہیں یہ جان رٹھا لینی چاہیے پھر ترجعونہا إِنْكُنْتُمْ صَادِقِينَ ظاہر بات ہے کیا جواب ہوگا اس کا اب اس کے بعد وہی تین جو گروشروع میں آئے تھے ان کا آخری انجام فَأَمَّا إِنْكَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ تو جس کی ہم یہ روح لے کر جا رہے ہیں اگر تمہیں مقربین میں سے تھا ہمارا نیک بننا تھا سابقون میں سے تھا آگے بہتا تھا فستب کل خیرات نیکیوں میں بھلائیوں میں آگے نکلتا تھا انفاقِ مال بزنے نفس میں اور سب سے آگے نکلتا تھا فَأَنْكَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَأَنْفَرَوْهُمْ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ الْعِيمِ اس کے لئے تو پھر راہتی راہت ہے خُشمی ہوئی خُشمی ہے اور جنتِ الْعِيمِ اور جنتِ الْعِيمِ اور باغ نیمتوں والے وَأَمَّا إِنْكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ اور اگر وہ اصحاب الْيَمِين میں تھا نیک تھا بھلا تھا ہمارے دین کے لئے خدمت وہ بھی کر رہا تھا اگر سے وہ صحابِ قُلَ الْعَمُلُونَ جیسے نہیں ان سے کم تر درجے میں اگر اصحاب الْيَمِينَ میں سے فَسَلَامُ لَكَ مِنْ اصْحَابِ الْيَمِينَ من اصحابِ الْيَمِينَ تو یمین والے دالے والوں سے بھی تم پوری طرح دل اپنا مطمئن لکھو وہ بھی بڑے آرام میں رہیں گے عیش میں رہیں گے اللہ تعالیٰ کے نعمتوں میں رہیں گے جس کا ذکر پہلے تثیر سے آ چکا ہے وَأَمَّا اِنْكَارَ مِنَ الْمُقَذِّبِينَ اَدْوَالِينَ اور اگر وہ تھا اب یہاں مکذبین پہلے میں آئے ہیں دالین بعد میں پہلے جہاں شروع بیان آیا تھا اَيُّهَا دْوَالُونَ الْمُقَذِّبُونَ یہاں اب یہ کہ جھٹلانا ان کا جو ہے یہ زیادہ بڑا جرم ہے آدمی جو ہے بھٹک رہا ہو لیکن بھٹکنے والے کو راستہ دکھا دیا جائے بہت سیکھ ہو گیا راستے میں کوئے خیار کر لے جو اس کو جھٹلائے وہ ہے جرم اصل میں بہت بڑا جرم وَأَمَّا اِنْكَارَ مِنَ الْمُقَذِّبِينَ اَدْوَالِينَ اور اگر وہ تھا جھٹلانے والوں میں اور وہ بھٹکنے والوں میں فَنُوذُلُمْ مِنْحَمِينَ تو اس کی جو توازو ہوگی ابتنائی توازو وہ کھولتے ہوئے پانی سے ہوگی وَتَسْلِيَةُ جَحِينَ اور پھر اسے جھون دیا جائے گا جہنم میں اِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينَ یہ ساری باتیں اس قابل ہے کہ یقین کیا جائے یہی بات ہے یقین کے قابل ہونا ہے ہو کر رہنا ہے وَكُلْتُمْ ازْوَادا سَلَا سَلَا سَا تُبْتُمْ تِلْقِينَ میں تقصیم ہونا ہے تین گروہ میں فَصَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ پس تسبیح کیجئے اپنے رب کے نام کے ساتھ جو کہ بہت عظمت والا ہے سبحان ربی العظیم یہ چونکہ اس میں دو مرتبہ آیا ہے اس آیت کا اور اس میں سمجھ دیجئے جب یہ آیت ناظر ہوئی تو حضور نے فرمائی جَعَلُوْهُ فِيْرُقُوْئِكُمْ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم یہ جو ہم کہتے ہیں در حقیقت فَصَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ یہ صورت میں دو مرتبہ آیا ہے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَانِ وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَسِكِ الحَكِيمِ